بڑے میربان نہایت رہن والے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں بے شکلوت پغمبروں میں سے تھے ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی صرف اس گڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی پھر ہم نے اوروں کو ہلا کر دیا اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر پھر قرآن دازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئی پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار ترخت ہم نے اگا دیا اور ہم نے انہیں ایک لاکھ پل کے اور زیادہ آدمیوں کی طرف بیجا پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک اینس و اشرت دی ان سے درافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں یا یہ اس وقت موجود تھے جب ہم نے فرشتوں کو معونس پیدا کیا اگھا رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افتراہ پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں یقینین یہ بالکل جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجی دی ہے تمہیں کیا ہو گیا کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ اگر سچی ہو تو اپنی کتاب لے آؤ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابتداری ٹھہرائی حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے یقین مانو تم سب اور تمہارا محبود ان کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے صرف اس کے جو جھنمی ہیں فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر رہے ہم تو بندگی الہی میں سب بستہ کر رہے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں فار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے پیچیدہ بندے بن جاتے لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے پس اب انقریب جان لیں گے اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے صاف بیان ہو چکا ہے کہ یقیناً وہ ہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی نشکر غالب رہے گا اب آپ کچھ دنوں تک ان سے موں پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں سنو جب ہماری عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کی متحت عذاب گرا دی جائے گی بڑی بری صبح ہوگی آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھئے رہیے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیزے بیان کرتے ہیں پغیمروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سہارے جہان کا رب ہے